اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علیہ السیدنا و مولانا محمد مبارک صلی اللہ علیہ وسلم ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں آپ کا میزمان حافظ حامد رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں پرگرام نور ہدایت ناظرین پچھلے پرگرام میں ہمارے ساتھ جو شخصیت موجود تھے ہم نے ان سے ریکرس کی ہم نے کہا حضرت آپ نے جو تعلیم کے حوالے سے گفتگو کی ہے مبڑی کمال کی کی ہے اور یہاں کے بھی کچھ لوگوں نے کہا کہ بھئی کمال ہو گیا بڑی شاندار گفتگو ہوئی ہے تو میں نے پھر حضرت سے کہا حضرت صاحب اگر مہربانی فرمایا تھوڑا اور ٹائم ہمیں دے اور اس سلسلے کو ہم برقرار رکھنا چاہتے ہیں آپ کے انداز سے ہم وابستہ ہیں آپ کا انداز بہت پیارا ہے تو ہم نے مراد علی صاحب سے دوبارہ ریکویشت کی کہ حضرت آج بھی تشریف لائیں اور اس سلسلے کو تھوڑا آگے بھی انشاءاللہ ہم لے کر چلنے کی کوشش کریں گے میں نے پرغیم کے اختتام میں یہ بات کہنی تھی لیکن میں نے کہا پہلے کہ دی جائے تو زیادہ اچھا رہتا ہے کیونکہ مہمان تازہ تازہ آیا ہوتا ہے اس وقت مہمان بات مان بھی لیتا ہے جاتے ہوئے مہمان کے ذہن نور بھی وہ سے چیزیں ہوتی ہیں تو میں خدمت میں سلام بھی عرض کروں گا آپ سے مرقعات بھی کروا اسلام علیکم وآلی اللہ علیکم وآلی اللہ علیہ وسلم خدمت کیسے ملا چکی حضرت یقیناً میں نے انٹرو آج انٹرو میں نے دیا ہی نہیں آپ کے پاس آگئے آپ نے جب پرغیم کیا ہم نہ تھک گئے ان لوگوں کو سن سن کر مادرت کے ساتھ علماء اقرام ہمارے سر کے تاج ہیں وہ علماء ورستہ الانبیاء سر کے تاج پہلے ہمارے ساتھ ہیں بلکل وہ بہت قابل احترام ہیں اور ان کے وغیر تو میرا پرغیم ہی نہیں ہے کیا کہ جی وہ ہے تو نورِ ہدایت ادر وائز نہیں ہے لیکن کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کچھ شخصیات ایسی آجاتی ہیں جو ہس ہس کے نا آپ سے گفتگو بھی گرن اور ہس ہس کے بہت زیادہ پیغام دیشتے ہیں ابھی بھی آپ مسکرہ رہیں ماشاء اللہ پہلے تو میں جاننا چاہوں گے اس مسکرہت کی اس ہسی کی وجہ کیا ہے یہ آپ کی عادت ہے اس کی وجہ تو بتایا نا بڑا مشکل سوال کر لیا آپ نے بس مجھے اتنا پتا ہے کہ پوری زندگی میں مجھے نہیں یاد پڑتا کبھی میری کسی سے لڑائی ہوئی ہو کسی نے مجھے مارا ہو میں نے کسی کو مارا ہو کسی نے مجھے گالیاں دی ہو ایسا ایوینٹ ہوا نہیں پس اللہ کا شکر اللہ نے اچھی گزار دی اور سرکار کی سنت بھی ہے ماشاء اللہ سرکار کی سنت کو زندہ کرتے ہیں دل زندہ ہوتا وہ اسی طرح مسکراتے رہتے ہیں آج ہم نے جو موضوع اور ہماری کوشش ہوگی ہم معاشرے کے حوالے سے موضوعات جب بھی آپ تشریف نہ آئیں ہمارے ایک مفتی صاحب ہیں مفتی عبدالعوف مدنی صاحب یقین مانئے وہ جب بھی آتے ہیں ان سے میں صرف قرآن کی بات کرتا ہوں ہم قرآن کی کوئی سورہ اٹھا لیتے ہیں کوئی آیت اٹھا لیتے ہیں مختلف آیات اکٹھی کر کر ان کی تفسیر حضرت سے سننے کی کوشش کرتے ہیں حضرت کا انداز کیا کمال ہے اسی طرح جتنے ہمارے ساتھ مفتی صاحبان آتے ہیں اب آپ ہمارے ساتھ جڑیں تو آپ بھی کمال کی شخصیت لیکن آپ کے ساتھ میں زیادہ گفتگو کروں گا معاشرے کے حوالے سے کہ ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ بیار پیدا ہو گیا ہے چاہے وہ نوجوان نسل ہو اس میں کچھ والدین کا بھی کردار ہے اس میں بچوں کا بھی کردار ہے اس میں بڑوں کا بھی کردار ہے اس میں معاشرے کا بھی کردار اس میں گورمنٹ کا بھی کردار ہے میں وغیرہ 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 تو ہم بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو ہم بہت نہیں باتیں ہماری مجبوری ہے خاموش رہنا بھی بہت ضروری ہے اچھا آج کا ہمارا جو موضوع ہے آج کی نوجوان نسل اور مایوسی یہ ایسا ہے حضرت بہت زیادہ پھیل جو مایوسی تو اتنی نہیں ہو چکی ہے تعلیم سے مایوس ایڈیوکیشن ڈپارٹمنٹ سے مایوسی یہاں تک کہ گھر سے بھی مایوسی آج نوجوان آپ کیا فرماتے ہیں بسم اللہ الرحیم دیکھیں مایوسی بتدریج ہوئی ہے اور میں آپ کو بڑی آسان ترین اگزیمپل سے آپ کو آئیڈنٹیفائی کرانے کوئش کروں گا کہ اس کو سمجھنے کی کیسے ضرورت ہے آج سے تیس سال پہلے میں جس محلے میں رہتا تھا تیس پینتیس سال پہلے میری فورٹی تھری کے غریبے ایج ہے تیس پینتیس سال پہلے جب چھوٹے چھوٹے تھے جس محلے میں ہم رہتے تھے پھر ہم اللہ نے حمد دی فائننشلی ہم بہتر ہے وہ وہاں سے موف کر گیا اور کرتے کرتے پھر اب وہ ہم اس علاقے میں نہیں رہتے جس وقت ہم اس محلے میں رہتے گئے تو اس محلے میں ہمارے پوری گلی میں غالباً ایک کار تھی وہ بھی پرانی ایک مثال دارو چھوٹی سی جی آج اس گلی میں اتنی کاریں ہیں اسی گلی میں اسی محلے میں رہنے والوں کے پاس کہ گاڑی کو گزارنا مشکل ہے لہا ایک گاڑی یوں جا رہی ہے تو اگر سامنے سے کچھ آئے گا تو گاڑی نہیں گزار سکتی ایک چھوٹی سی اگزیمبل دے رہا ہوں کسی کسی گھر میں بائیک ہوتی تھی اور کسی گھر میں بائیک بھی نہیں ہوتی تھی لوگ پیدل چلتے تھے بس پر سفر کرتے تھے کیا وہ سارے لوگ امیر ہو گئے جو اس محلے میں رہتے ہیں میں یہ نہیں بات کرنا کہ وہی لوگ وہ لوگ تو ہو ہی گئے ہوں گے اسی محلے کے رہنے والے کیا اب اس محلے میں ہم ہی لوگ رہتے ہیں ایسا نہیں ہے اس محلے میں اسی لیول کے ہی لوگ رہتے ہیں جس لیول پہ ہم آج سے تیس میں تیس سال پہلے تھے اس وقت ہم نے اس کو اپنی ضرورت سمجھا کہ کیا ضرورت ہے کیا خواہش ہے کیا مقصد ہے اس کو ہم نے کلاسیفائی کر کیا ہم نے سمجھا کہ میں یہ زندگی کا مقصد کیا ہے زندگی کے ضرورت کیا ہے اور خواہشات کیا ہے جب اس زمانے میں کلاسیفیکیشن رہی تو زندگی میں اتمنان تھا یہ نہیں تھا کہ بس کسی کے پاس بھی کوئی چیز دیکھی تو اب مجھے وہ چیز چاہیے چاہے اسٹالمنٹ پہ لے لوں چاہے فائننسنگ کرا لوں چاہے اس دکان والے سے آگے اسٹالمنٹ پہ لے لوں چاہے اس کے لیے میں ڈبل جوب کر لوں اس کے لیے ایک جوب بھی کروں ایک کاروبار بھی کروں صبح اڑتے تھے اپنے کام کیے اور وہ جو بھی لیونگ سٹینڈر تھا اس کو انجوائے کرتے تھے جو اب ایک عجیب بات ہوں بہت پرانی ریسٹرچ ہے میں کبھی آپ سے شیئر کروں گا آج کی نہیں بہت پرانی ریسٹرچ ہے ایک نرس نے کی تھی کئی ہزار ایسے لوگوں سے جو کہ دنیا سے جا رہے تھے ملکہ اب حالت ایسی ہے کہ اب یہ مرنے والا ہے اس نے سوال کیا کہ آپ کو سب سے بڑا ریگریٹ کیا ہے کہ اس دنیا میں آپ جا رہے ہیں اب دنیا سے کہ دنیا کی زندگی کے بارے میں سب سے بڑا آپ کو افسوس کیا ہے جو ٹاپ فائیو جو جوابات تھے نا اس میں پہلا جوابیت ہے کہ جو تھا میرے پاس میں اس کو انجوائے نہیں کیا سب سے ٹاپ نمبر پہ دوسرے نمبر پہ جو لوگ تھے میرے ادگرد میں نے ان کے ساتھ انجوائے نہیں کیا میری وائف ہے میرے بچے ہیں میرے بھائی ہیں میرے بہن ہیں والدین ہیں دو سبا پڑوسی ہیں میں نے ان کے ساتھ ٹائم کو انجوائے نہیں کیا اور جو کچھ میرے پاس تھے میں نے اس کو انجوائے نہیں کیا میں نے اور کے جو چکر میں سٹرگل میں بھاگنے رو میں ہے رخش عمر کہاں دیکھیئے تھمیں رو میں ہے رخش عمر کہاں دیکھیئے تھمیں نہ ہاتھ بھاگ پہ ہے نہ پاہیں رکاب میں بس دوڑ رہے ہیں کچھ نہیں پتا نہ ہاتھ میں کچھ ہے نہ قابو میں کچھ ہے بس دوڑ رہے ہیں بھاگے جا رہے ہیں پتہ ہی نہیں کہ جانا کہاں کرنا کیا ہے مقصد کیا ہے یہ چیزیں میں حاصل کر کے اسے کروں گا کیا بس بھاگ رہے ہیں اسی وجہ سے اب جیسے آج کل وہ ترانا چل رہے ہیں پاکستان سے زندہ بھاگ میں حیران ہوں میں حیران ہوں میں حیران ہوں سوچ کے اوپر ہمیں تو یہ بات پہنچی کہ قیامت کا ظہور ہو چکا جس وقت قیامت کا ظہور ہو چکا ہوگا اب اس وقت اگر کوئی شخص بیج بھو رہا ہے اس وقت کوئی شخص بیج بھو رہا ہے تو اس کی لیے اس کی لیے یہ ہے کہ وہ بیج بھوئے قیامت کا ظہور ہو چکا اور اس کی لیے کیا ہے وہ بیج بھوئے کہ وہ صدقہ جاریہ ہے اب عقل یہ کہتی ہے کہ بھائی قیامت تو ظاہر ہو گئی اب یہ بیج بھوئے گا اسے کب درخت نکلے گا کب اس سے پھل نکلیں گے پھول نکلیں گے اور سایہ نکلے گا ہوگا کب ہوگا قیامت ظاہر ہو گئی ہے اب تو مگر کیوں کہ صدقہ جاریہ ہے بھلائی کا کام ہے تو کرو اور جس زمانے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی اور دین کے محنت کی کیا اس وقت آج سے بھی زیادہ آج آج اس سے بھی زیادہ برا حال ہے آج اس سے بھی زیادہ برا حال ہے میں اور کوششن کرتا ہوں اسی اسی کنٹینویشن میں ہم کسی نہ کسی گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں ایک گھر میں پیدا ہوئے ہیں ایک خاندان میں ہم پیدا ہوگئے ہیں کوئی امیر گھرانے پیدا ہوگئے ہیں کوئی غریب گھرانے پیدا ہوگئے ہیں کیا ایسا تصور ہم کر سکتے ہیں کہ ہمیں کہیں گے میں غریب گھانے پیدا ہو گیا ہوں تو میری تو ہرڈ لگ ہو گئی ہے تو میں ایسا کرتا ہوں اپنا گھرانے ہی چینج کر لیتا ہوں ہاتھ سے میرے امہ اببہ ہوئے ہیں اگر لیٹ سے کوئی ایکسیپ بھی کرنا شگڑ دے یا پاکستان سے زندہ بھاگ کے اس پر خاندان سے زندہ بھاگ لو پر ہم تو گئے یہ تو ماں ہے یہ دھرتی ماں ہے امی کو چھوڑ گے دوسری امی جو یہ سوچ سکتا ہے کہ پاکستان سے زندہ بھاگ کیونکہ پاکستان جو ہے اس کا صدیناس ہو رہا ہے اور یہاں کے مسائل بہت ہیں اور یہ تو بھائی پھر تو کل جو ہے یہ لوگ یہ بولیں گے کہ بھائی اپنے خاندان سے بھی زندہ بھاگ اپنے والدین سے زندہ بھاگ اپنے بھائی بینوں سے زندہ بھاگ م делать محرام کیسے ایسی باتیں ذہن میں آ جاتی ہیں کی اس سوچ کیسے ذہن میں آ جاتی ہے اچھا درہ بات تو آپ کی بہت کمال کی ہے پاکستان سے زندہ بھاگ کو پھر آپ دیکھیں کس طرح آپ لے کر گئے آپ نے کتنے خوبصورت مثال دی کل کوئی یہ ہی کہے گا امی ابو سے بھی زندہ بھاگ دوسری مل جائیں گے اچھا موٹیویشنل سپیکر بہت ہے ہمارے ملک میں الحمدللہ جہاں نظر اٹھا ایک سے رمضان ٹرانسمیشن ہو یا رمضان کے علاوہ کوئی بھی اسلامی تہوار آتے ہیں آپ کو چینلز پہ نا موٹیویشنل سپیکر کی لائنے لگی بھی نظر آئے گی اوڈیشنز ہوتے ہیں سیکڑو سیکڑو لوگ اوڈیشنز دیتے ہیں اس کے بعد زیادہ پھر ان کے جا جا رات بھی بیٹھے ہوتے ہیں اتنا کچھ اور یہ آپ کو یقیناً آپ اس سے اگری کریں گے پوری دنیا میں سب سے زیادہ موٹیویشنل سپیکر اس پر پاکستان گن گئے لیکن پاکستان کے اندر اتنے موٹیویشنل سپیکر سپی نے اس کے باوجود سب سے زیادہ اگر مایوسی کا کوئی شکار ہے تو وہ پاکستانی قوم ہے کیا وجہ دے اس کی میں سمجھتا ہوں بنیادی ترین وجہات دو تین ہیں نمبر ایک تو پچھلے پرویگر ہم نے بات کی تھی آپ بھی موٹیویشنل سپیکر رہے ہیں میں موٹیویشنل سپیکر تو نہیں ہوں مگر میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ میرے اندر اللہ نے اتنا کم از کم مجھے اتنا مجھے سمجھ دے دی ہے اللہ کی برکت سے اللہ کے قرب سے کہ کم از کم میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ سوالوں کو جمع کروں اللہ کا شکر ہے میں کم از کم یہ نہیں کر سکتا اور بولوں کہ پھر ڈیجنل مارکٹنگ اس سے پیسے کمال ہو میں یہ نہیں کر سکتا میں کم از کم یہ نہیں کر سکتا کہ سوالوں کو جمع کروں بولو میں ای کامٹ سے پیسے کمال ہو میں یہ نہیں کر سکتا میں یہ تو کہہ سکتا ہوں کہ اپنے اندر کی وہ صلاحیتیں جو بہت کام کی ہیں ان کو پالش کرو اور اس کو ڈونڈو اور اسے بیسے کا مال ہو ہو کیا رہا ہے یہ ایکویٹ کر رہے ہیں ڈالر سے ہم کسی اور طرف چلے جائیں گے ہم اپنے موضوع بھی جا جاتے ہیں کیسے کیا وجہ ہیں اتنا کچھ ہونے کے باوجود بھی اس کی دیکھیں ایک بڑا ایلیمنٹ ہے وہ ڈائریکشن کا مسئلہ انکر غلط سیٹ ہوا ہے تو جب ہم جاتے ہیں فیشنگ کے لیے جاتے ہیں ہم انکر غلط جگہ کا سیٹ کر دیں گے تو پھر پریشان ہوتے رہیں گے مگر اگر غلط انکر سے جگہ فٹ ہوا ہوا ہے اب ہم کیا جائیں گے اس کو سمجھیں اس بات کو مثال کے طور پر میرے پاس بہت سارا وزان ہے تو مجھے کہیں جانا ہے پہنچنا ہے مگر مجھے اس بات کی کلیریٹی ہے کہ جہاں میں پہنچوں گا وہاں پہ سب مل جائے گا میرے پاس کپڑے ہیں جوتے ہیں بہت ساری چیزیں ہیں اور جو بھی میں سوچ سکتا ہوں اچھی چیزیں سب کچھ ہے میرے پاس اور مجھے ان کو وزن اٹھائے ہوئے پھر رہا ہوں پوائنٹ یہ ہے کہ میں یہ وزن اٹھائے ہوئے پھروں گا میں وہاں نہیں پہنچ سکتا اور یہ مجھے کلیریٹی ہے کہ اگر میں یہ سب کچھ چھوڑ دوں یا ان میں سے بہت ساری چیزیں چھوڑ دوں جو کہ انیسرلی ہے تو میں وہاں پہنچ جاؤں گا وہاں پہ اس سے بہت زیادہ کچھ ہے میرے پاس جب یہ confidence ہوگا نا تو پھر انسان چیزوں سے متاثر نہیں ہوگا کہ مجھے ابھی یہ مل جائے بلکہ وہ long term دیکھے گا کہ مجھے جہاں پہنچنا ہے وہاں پہنچ کے مجھے کیا ملنا نمبر ایک بات پھر ایک بہت بیسیک example اقصہ دیتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا وہ تین پنکھے کے تین پنگھڑیوں کی ایک میں والدین ہوتے ہیں ایک میں تعلیمی دار ہوتا ہے ایک میں بچہ ہوتا ہے کتے تینوں مل کے چلتے ہیں اور اس کے اندر جو سب سے painful بات ہے وہ میں بعد میں بات کریں گے ہم کبھی کہ سکول میں کیا ہو رہا ہے کالج میں کیا ہو رہا ہے it's very tertiary thing primarily parents پیسے کون دے رہے ہیں سکول میں parents parents دے رہے ہیں لب customer تو parents ہوئے نا جب customer کی demand نہیں ہو کہ میرا بچہ جو ہے یہاں سے مایوسی لے کے نہ نکلے بلکہ یہاں سے اچھی direction لے کے نکلے جب parents کی demand ہی نہیں ہے تو کیا آپ یہ تعلیم دارے سے شکایت کرنا کہ آپ کیا دے رہے ہیں کیا نہیں دے رہے ہیں اسی طرح سے motivational speakers اور یہ جو آج کل یہ digital marketing اور e-commerce اور short cut سارے چل رہے ہیں یہ فوراں اس کو جو equate کر رہے ہیں currency کے ساتھ تو اس کی وجہ سے ایک لقت ہو رہا ہے کہ یہ پیسے کمالے گا ultimately مگر اس کی life میں کیا آیا اس کے اندر values کی ایڈویں حضرت اس مایوسی کو فروغ دینے میں یقیناً ایک سلسلہ ہوگا فروغ دینے کے لیے پوری ایک ٹیم ہوگی جس نے اس میں مرک کی ہوگا ایسے اناثر کیا ہیں تو یہ بھی بتائیے گا پھر اس کے بعد اس کا حل بھی بتائیے گا ایک سوال ہے بہت چھوٹا تھا شاید بہت ہی آپ کو irrelevant سوال لگائی ہے جب ہم چھوٹے تھے آپ تھوڑا سا میرا ایج ڈی فریس مگر آپ نے بھی آپ نے ایڈز دیکھے ہوں گے کم بچے خوشحال کرانا بلکل دیکھیں اب آتا ہے یہ ایڈ بہت کام آتا ہے نہیں آتا نہیں ہے یہ ایڈ اب آتے بھی ہیں تو وہ دوسرے انداز آ رہے ہیں نا یہ ایڈ نہیں آ رہا کیوں کیونکہ یہ ایک پروجیکٹ تھا جو کہ تقریباً کوئی بیس سال میں پورا ہو گیا اس پروجیکٹ یہ پروجیکٹ پورا ہو چکا ہے اب اچھے بھلے دیندار لوگ سمجھدار لوگ بھی اس کو ایڈ آپٹ کر چکے ایٹی ٹوئنٹی کا رول ہوتا ہے ایٹی پسند لوگوں نے ایکسپٹ کر لیا ٹوئنٹی نے کرنا ہی نہیں ہے اب اگر ہم اس کی سٹل کریں گے نا محنت تو اور نقصان ہو سکتا ہے جو کنونجڈ ہے وہ ہو سکتا ہے بحث میں رہے وہ بھی کنفیوز ہو جائے تو اقصر جو مقصد ہے نا ان سب چیزوں کا وہ ہے وہ اچھے اس کا تعلق سے اسلامی کنٹری سے یا پاکستان سے نہیں ہے کہ ہم کہیں بھی یہ پاکستان اس کا ٹارگیٹ ہے یا اسلامی کنٹری اس کا ٹارگیٹ ہے ہر وہ ملک ہر وہ ملک جو تھکلی پاکولیٹڈ ہے وہ اس کا ٹارگیٹ ہے کہ ایسا کرو کہ جس کے وجہ سے عبادی کم ہو جائے پہلے ڈائریکٹ ڈائریکٹ پروسیزار لے کر آئے اب انڈائریک یعنی کہ مایوسی ہے فیملی سٹرکچرز جو ہے اس کا بیڑا غرق کرنا توڑو پھوڑو کرنا ultimate جو اس کا objective ہے وہ ہر وہ ملک جہاں پہ تھکلی پاکولیشن ہے اس کو ڈائمیج کرنا یہ ultimate objective ہے جو کہ اتنی آرام سے سمجھ نہیں آسکتا اور نہ کوریلیٹ کر سکتا اچھا آپ بھی اسی معاشرے کا حصہ ہے ماشاءاللہ سے اور اچھا حصہ ہے اچھا ہے ایک آپ کا سسلہ ہے ایک آپ کا رتبہ ہے ایک آپ کا معاملہ ہے اور آپ کے سٹوئنٹس ہیں تو آپ نے مایوسی کو کس انداز میں دیکھا کہاں دیکھا کیسا پایا اور اس کو آپ کیا چاہتے ہیں اس حوالے سے میں یہ چاہتا ہوں اس حوالے سے کہ کم از کم آخری درجہ میں ہر انسان بڑے آرام سے یوں پیئر کر سکتا ہے کہ جب میں دنیا میں آیا تھا تو میں کس حال میں تھا اور جب میں دنیا سے جاؤں گا تو میں ساتھ کیا لے کے جاؤں گا دیکھیں جب آپ ان لوگوں سے جو سیون حیبیٹس آف مین اگر آپ نے پڑھی ہو دیکھی ہو سنا اس کے بارے میں تو وہ ہاں بھی جو ریسرچ آپ کے سامنے آئے گی وہ کیا آئی تھی کہ جاتے لوگ جو ہیں وہ اپنے آپ کو سکسسفل کپ کہہ رہے ہیں کہ لیٹسے کہ انہوں نے بہت اچھا کام کر لیا کوئی ایڈیشن کر لی خود اچھی زندگی ازار لی لوگوں کے لئے مثال بن گئے اگری اصل زندگی دنیا سے کب آگے کیے جب انسان اس کو کونٹی فائی کرنا شروع کرے گا میں ہمیشہ کیلئے جانا ہمیشہ کی زندگی ہے اس کے اندر مایوسی کا شکار ہوتا ہے کہ میں تو غریب ہوں امیر اس کے اندر مطمئن ہو جاتا ہے کہ میں امیر ہوں تو پتہ یہ ڈراما ہے تھوڑی سی دیر کے لیے ختم ہو جائے گا بھی میں غریب کا رول کروں گا جتنے اچھا کروں گا مجھے لوگ اتنی واقع کریں گے مجھے اچھے مجھے اگلا کام بھی ملے گا اور مجھے پیسے ہی ملیں گے امیر کو کوئی کھے کا ملاؤ جناب کسی بھی گھرانے کا ملاؤ کچھ بھی ہو تھوڑی سی دیر کے لیے کوئی مشکلات آگئی تھوڑی سی دیر کے it's just like کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کردار دیا ہے اس کو اس طرح کرنے جیسے پروڈیسر اور ڈائریکٹر آپ کو کردار دیتا ہے اس کو کر لیا صحیح طریقے سے اس کا ریٹر مل جائے گا اس دنیا کے بعد اب کہاں سے آئی مایوسی ملکل یہ بہت خوبصورت مثال آپ نے دیور آپ نے معاشرے کے لحاظ سے دور حاضر کے لحاظ سے مثال دی جاتے جاتے میں بڑا مایوس ہوں حضرت میں پاکستان کے حالات سے بڑا مایوس ہوں میں ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ سے بڑا مایوس ہوں آج کل پیپر چل رہے نا ہم سب دیکھ رہے ہیں بڑے معاملہ میں چاہوں گے آپ کے ساتھ ایک پروگرام کروں میں لازمی پروگرام کرنا چاہتا ہوں جو صورتحال اس وقت چل رہی ساڑھے سوار بھئی پیپر ہمارے پاس ہوتا ہے موبائل میں پہنچ جاتا ہے نا پھر میسیج ساتھ سر پیپر آپ کو ابھی بات ہوں جی وہ تو پیپر آتا ہے نا پیپر کا جو پیٹرن ہے وہ ایسا ہے کہ ففٹی پرسن چاہتا ہے ویسی پتا ہوتا ہے سب کو یا تو جبارہ سے اسی بات کو پورا کروں گا کہ جو جس حال میں ہیں اس حال کے اندر یہ ڈھونڈے کہ میں اللہ کو کیسے راضی کر سکتا ہوں اگر اس لمحے میں مجھے میرا بلاوہ آجائے تو کیا میں اس حال میں دیکھیں ہم موت سے کیوں ڈرتے ہیں لفظ موت سے انتقال سے ڈرتے ہیں اس لئے کیونکہ تیاری نہیں کی ادر وائز کوئی ایشو نہیں ہے جس کی اگزائم کے تیاری ہوتی وہ کہتا ہے امتحان کل نہیں آج ہو جائے اور جس کی تیاری نہیں ہوتی وہ کہتا ہے ڈیل ہو جائے ڈیلے کتنا ہوگا ایک دن ایک ہفتہ ایک مہینہ ایلٹی میٹلی ایگزائم ہو کے رہنا ہے تو ہمارا امتحان جو ہے اس دنیا سے ایگزٹ ٹاسک ٹائم پورا ہو گیا ہے تو بس ہر ایک یوں سوچ لے کہ مجھے اس دنیا سے جانا ہے اور جاتے ہوئے ساتھ کیا لے کے جانا ہے تو اب کوئی مایوسی نہیں ہے اس کنے کاش کہ یہ بات سب کو سمجھ آجائے آج ہمارا حسن مفتی صاحب آئے ہوئے تھے مجھے کہنے کہ حافظ صاحب آج موت پر گفتگو کرنے کا مور ہے میں کہا حضرت میں نے انٹرو جو ہے نا قرآن کی فضیلت کرے لی آج اس پر کرتے ہیں نیکس پورا موت پر وہ وجہ کیا پتا چلی وجہ یہ پتا چلی مفتی صاحب نماز فجر پڑھا کر مسجد سے باہر نکلیں جائے رہے امام صاحب ہے امام صاحب اگر ایک ونٹ لیٹ ہو جائے نمازی کہتے ہیں قیامت آگئی ہے اور وہی امام صاحب سے آخر سیم آخر میں مسجد سے نکلتے ہیں فجر کی نماز کیونے فجر ہمارے لوگوں نے سلام پھیر آدھے گھر پہ وہ کہتے ہیں گھر پہ وائف کے ساتھ جا کر دعا کریں گے کچھ کہتے ہیں مسجد کو تالہ لگایا تالہ نے لگا کے جیسی اعترا وہ خوش ہوئے کہ کوئی نمازی ملنے آگیا وہ نمازی ہی تھا واقعی میں وہ آیا اس نے کہا مولی صاحب موبائل دو مولی صاحب ارحان ہو گئے مولی صاحب نے کہا میں یہاں نماز مسجد کے امام ہوں نماز پڑھا کر نکلا ہوں مولی صاحب موبائل دے رہے ہو نہیں اس نے فوراں نکالا مولی صاحب ظاہر ہے میرے گھر میں دو بچے ہیں میرے موبائل دے دے گا میں نے کہا چھوٹا سا موبائل ہے تم آگے جا کسی اور غریف کو پکڑ لو میں نے زور کی نماز بھی پڑھانی میں نے بہت سی چیزیں میں نے دھرز دینا ہے قرآن کا خیر یہ بتانے کے لئے موت کا ڈھر بس اللہ کا گھر ہے عدرت اللہ کے گھر سے اللہ کا نائب جو امام ہے مسجد کا وہ خطیبے نماز پڑھا کرنے کا دیتا ہے موت کا ڈھر تو ختم ہو گیا بالکل ختم ہو گیا بس اللہ سے ہم دعا کر سکتے اللہ پاک ہمارے حال پر رحم فرمائے ہمارے پاکستانیوں کے حال پر شہر کراچی کے حال پر رحم فرمائے یہ موضوع تو ایسا ہے کہ اس پر بات کی جائے تو یقیناً آپ کے پاس ایسے واقعات ہوں گے کہ ہمارے پاس اب وقت نہیں ہے پرائم کے انٹ پر کوشن دے جائے آپ کی آرڈینس کے لئے آپ کی آرڈینس کے لئے ایک سوال ہے اگر اس پر کچھ کمنٹس کی شکل میں آجائے اس کے پر جوابات لوگ کیا کہتے ہیں ازیوم کریں کہ کوئی آپ کے گن پوائنٹ پر آپ کی اوپر رکھے گن اور بولے کہ کوئی دنیا میں زندہ رہنے کی کوئی مضبوط وجہ بتاؤ نہیں تو مار دوں گا میں دنیا میں زندہ رہنے کی مضبوط وجہ مضبوط وجہ بتاؤ تو نہیں تو مار دوں گا میں تو کیا وجہ بتائیں گے آپ یہ آپ کمنٹس میں لکھیں اگلے پرگرام میں اس کے اوپر آپ کو بہت انٹرسٹنگ اس کے اوپر بات انشاءاللہ بہت بہت شکریہ امید کہتو آپ آئندہ بھی تشریف اب آپ نے خود ہی کہہ دیا آپ نے آنے ناظرین اکرام پرگرام کا وقت اختتام کی جانے وے آپ سے بھی ہمیشہ کتنا گزارش ہے اپنا خیال رکھئے اپنے اہل و ایال اپنے پڑوسی اپنے رشتداد اور اپنی جیب کا بھی سب کا خیال رکھئے اور ہم سب کو اپنی دعاوں میں آدھ رکھئے السلام علیکم ورحمت اللہ